اسلام علیکم اسے کفیل کاسم اور دیگر ایک سٹیٹ کیا ہوتی ہے اس کے کونچے کمپوننٹس ہوتے ہیں اب کب کس ملک کو ایک سٹیٹ کا درجہ دیتے ہیں کسی شہر کو سٹیٹ کا درجہ دیتے ہیں ایک سٹیٹ کے پاس کون سی پراپرٹیز ایسی ہونی چاہیے جس کی ورہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سٹیٹ کہہ لائے گی سٹیک انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ انٹیٹی ہے ایک پلٹیکل انٹیٹی ہے جس کے اپنے کچھ رولز اور ریلیشن ہوتے ہیں سو اس کے کچھ نہ مین کریکٹریسٹکس ہیں سٹیٹ کے جو کہ جنب علی جن کے بغیر آپ کسی بھی سٹیٹ کو سٹیٹ نہیں کہہ سکتے ایک سٹیٹ کے پاس یہ والی چیزیں ہوں گی تو آپ اس کو سٹیٹ کہہ سکیں گے ادروائز نہیں ایک سٹیٹ کی ایک تیریٹری ہوتی ہے اور تیریٹری اس کا ایک انٹرنیشنل بورڈر ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل بورڈر ہے وہ انٹرنیشنل کنٹریز یا دوسرے ممالک پوری دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے اس کو ریکرگنائز کیا ہوا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ایک سٹیٹ کی ایک پرٹیکلر پاپولیشن ہوتی ہے اور اس پاپولیشن کی اوپر جناب علی جو اس کی اس سٹیٹ کے جو لاز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر ایک سٹیٹ کی ایک خاص گورنمنٹ ہوتی ہے وہ الیکٹڈ ہو یا وہ سیلیکٹڈ ہو جو رولز بناتی ہے پولیسیز بناتی ہے اور اپنی اس پرٹیکلر پاپولیشن کے اوپر ان کو اپلائی کرتی ہے ان کو اور اس کے علاوہ ایک جو سٹیٹ ہے اس کے اندر بہت ساری دوسری جو نیشنز ہیں وہ رہ سکتی ہیں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جناب نے ایک نیشن میں بہت ساری سٹیٹس ہیں بلکہ آپ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ پاس پاکستان کی اگزیمپل ہے جس میں پاکستان کے پاس جناب علی نا یہ پختون جناب موجود ہیں بلوچی موجود ہیں پنجابی ہے اور اس کے بعد ہندوز بھی موجود ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ سندھی موجود ہیں تو یہ ایک ہٹروجینس جناب نا وہ قومیں موجود ہیں اور ان تمام قومیں جو ہیں نا وہ ایک ہی سٹیٹ کے اندر رہ رہی ہیں ایک سٹیٹ کے اندر بہت ساری دوسری جناب نا وہ قومیں رہ سکتی ہیں تو اس کے علاوہ جناب جو سٹیٹ ہوتی ہے نا وہ انٹرنیشنل ریلیشن کی کا مین ایکٹر ہے خاص طور پر جو ریالسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں سٹیٹ بڑا اپنا قلیدی کردار ادا کرتی ہے یہ کسی انٹرنیشنل افیرز کا مین ایکٹر ہوتی ہے اس کے بینہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو اس کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہو سکتے وہ ہیں ہی نہیں سو مینلی سٹیٹ ایکٹر ہے جو کہ اپنا انفلونس دوسرے کو اوپر قائم کر کے رکھتی ہے اپنی پولیسی دوسروں کو بتاتی ہے اس کے بارے سے دوسرے سٹیٹ کے ساتھ جنابنا وہ ریلیشنز بیلٹ اپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کا آخری جو کمپوننٹ ہے وہ اس کی سوورینٹی ہے اس عالمیت ہے انڈیپیننٹ ہوتی ہے یہ انٹرنیشنل دوسرے جو ممالک ہیں ان کے انفلونس میں نہیں ہوتی بلکہ یہ بالکل جنابنا نے سیپرٹ ہے انڈیپیننٹ ہوتی ہے اس کی تیریٹری اس کی پاپولیشن کے اندر یہ دوسرے ممالک کا انٹرفیرنس کا بھی برداشت نہیں کرتی سو ایک نیشن اور سٹیٹ کے اندر نہ فرق ہوتا ہے آپ کسی ملک کو ایک جنابنا نیشن نہیں کہہ سکتے اس کے بشندوں کو آپ ایک ملک ایک نیک قوم کے طور پر لے سکتے ہیں جو نیشن ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکل انٹیٹی ہے وہ ایک کلچرل جنابنا انٹیٹی ہوتی ہے کلچرل گروپ ہوتا ہے لیکن جو سٹیٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل انٹیٹی ہے جس کی پراپر جیوگریفی ہوتی ہے جس کی ایک پرٹیکلر پاپولیشن ہوتی ہے جس کی پرٹیکلر سپیسیفک گورنمنٹ ہوتی ہے جو ایک سوفرن ہوتی ہے اور انٹرنیشنلی دوسرے ممالک جو ہے نا اس کے اوپر کوئی بھی انفلونس پیدا نہیں کرتے سو ایک سٹیٹ میں بہت ساری نیشنز ہو سکتی ہیں لیکن ایک نیشن میں سٹیٹ موجود نہیں ہوتے hope you got the point